خود ہی یاد کرو اور اپنے آپ کو محسوس کرو نادیم ہو شرمندہ ہو اپنی انسلٹ خود کرو جب آپ اپنی انسلٹ خود کریں گے آپ کے گناہ آپ کے سامنے آئیں گے اللہ کے حضور اور شرمندہ ہوں گے پھر جب آپ شرمندہ ہو رہے ہوں گے جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان کی قدر ان کی ویلیوز آپ کے نظریک اور زیادہ بڑھ جائیں گی بڑھ گئی جب وہ ویلیوز آپ کی اور زیادہ بڑھ جائیں گی ٹھیک ہے تو وہ جو نعمت آپ سے چھین گئی ہے جس پر آپ اپنے آپ کو مصیبت محسوس کر رہے ہیں وہ کم ویلیونز رہے گی وہ کم اہمیت اختیار کر جائے گی اس کی اہمیت کم ہو جائے گی آپ کو اپنے نقصان کم نظر آئے گا پھر وہاں اللہ کے حضور گڑ گڑائیں مانگیں ہم تو زیادہ سے زیادہ تین دفعہ سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی اللہ پڑھتے ہیں تو چوتھے سے پہلے ہم سجدہ سستار اٹھا لیا اسلاف کا اسلاف کا ہمارے بزرگوں کا ہمارے اکابیر کا میں نے اپنی آنکھوں سے خود اپنے والد کو اتنا لمبا سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کہ پتہ نہیں کتنی حاجات اور کتنی تسبیحات کرتے ہیں تو وہ تسبیح اب دنیا والوں کا نام دنیا والے کسی عالی عددہ دار کا نام یا اس کی صفات آپ اس کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں اچھا آپ کو انام و اکرام دے دے گا آپ اس کی خوش آمد کرنا شروع کر دیں وہ آپ کو نواز دے گا نواز دے ہیں کہ نہیں نواز دے ٹھیک ہے تو جس کی اکرام پہ جس کی تسبیح پہ جس کی تعریف پر جس کی حمد پر جس کی تحمید پر اللہ آپ کو عجر بھی کرے عطا بھی کرے اور آپ کے درجات بلند کرے تو اس کی خدمت یا اس کی اطاعت اس کے سامنے آجزی اس کے سامنے جھکنا دنیا والے لوگوں کے سامنے جھکو تو وہ زلیل کریں دنیا والے آپ کو تانو تشریح دیں دنیا والے آپ پر جتائیں اور اللہ بے لوس آپ کو عطا کرتا جائے تو جھکنا کس کے سامنے چاہیے سودہ کہاں پہ سست ہے جو آپ کا ماضی بھی آپ کو یاد نہیں کروارہا جو آپ پہ تانو تشریح بھی نہیں کررہا جو آپ کا گواہ بنا کر آپ کو کہہ رہا فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے آپ کو کہ گواہ بن جاؤ جو زمین جس جگہ پہ آپ سجدہ کریں وہ زمین آپ کے لیے گواہ بنا رہا ہے ارد گرد درو دیوار آپ کے ہاتھ پاؤں آپ کے گناہوں کے بھی گواہ ہیں آپ کی نیکیوں کے بھی گواہ ہیں روز قائمہ سب سے بڑا گواہ کون ہوگا انسان کا اس کا اپنا وجود آپ کا وجود ہوگا نا یہی ہاتھ گواہی دے گا کہ اللہ میرے ساتھ کسی غیر محرم کو چھو ہوتا اللہ میرے ساتھ چوری کی تھی اللہ میرے ساتھ خیانت کی تھی آنکھیں گواہی دیں گی زبان گواہی دیں گی یہ اللہ کے سیسی تیوی کیمرے ہیں یہ اللہ کے وہ گواہ ہیں جو چڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب رہ گی اگلی چیز ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آ کر کہا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سے ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اس کی تصدیق کرنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا صحابی نے کہا یا رسول اللہ مختصر عمل بتائیں لیکن ہو تگڑا کام مختصر ہو لیکن ہو تگڑا تو آپ نے کیا فرمایا جو فیسرہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی قسمت میں کر دیں وہ خیر کہو شیر کہو وہ تکلیف کہو یا اچھا ہی کہو اس پر صبر و شکر کر جانا اور اس کو اللہ کی رضا میں تسلیم کر لینا تیرے عامال میں سب سے بڑا عمر یہی ہو کیا تو ہو نا تم اس کا کچھ بگار سکتے ہو جب نہیں بگار سکتے ہو تو پھر سرنڈر یہ ایک سرنڈر ہے کہ جوتے کھا کے سرنڈر ہونے ایک سرنڈر ہے اس کی رضا کے مطابق اور آپ اپنے آپ کو گلٹی بھی محسوس کرتے ہو سرنڈر کرو اللہ کی حضور ساری دنیا میں ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد جب آپ کو پتے ہیں کہ بس بے بس ہو گئے ہوں تو نہ ہو گئے ہوں کسی کی عیب جو ہی کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو کسی پر تانو تشریح کرنے سے پہلے اپنا آپ دیکھو کسی پر اس کے دامن پر اس کی عزت نفس پر اس کے پیٹ بیچے بات کرنے پر اس کے ماضی پر بات کرنے پر اپنا محاسبہ کر لو کہ میں کیوں چلو لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر آپ کر بھی رہے ہیں آپ کر بھی رہے ہیں آپ اپنے ساتھ خود دشمنی کر رہے ہیں اس کے پیٹ بیچے کر رہے ہیں نا اللہ اس کے نام اعمال میں میکیں لکھے جا رہے ہیں اور آپ بدزنی میں اللہ نے خود کہا ہے نا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَا اَيُحِبُّوا اَحَدُكُمَ يَأْقُلَ لَحْمَا خِيهِ مَيْتًا فَكَرِ کرو غیبت کرو بزر باندھو بہتان ہاں کیا بتا اللہ اس کو معاف کر چکے ہوں اس کا کیا معاملہ ہے وہ اللہ اور اس کے درمیان میں لیکن جس تنگ وَاڈَا يُو دوئی ساری دنیا ملکے آپ کو بے عزت کرنا چاہے میرا اللہ آپ کو عزت دینا چاہے اللہ وہ بے عزت کے اسباب بنا دیتے ساری دنیا آپ کو مارنا چاہے میرا اللہ بچانا چاہے وہ مارنے والے اسباب بھی اللہ آپ کی تحافظ میں لگا رہے میں کسی کو کوڈ نہیں کرتا میں کسی کو نہیں کہتا کون صحیح کون غلط میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں میں کیوں مجھے ایک چیز کا چھوٹی سی ایک ایگزمپل دے رہا ہوں گورنر سلمان تاثیر قتل ہوا اس کا مارنے والا کون تھا اس کا گنمین تھا نا اس نے صحیح مارا غلط مارا یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے میں اس کے مارنے یا نہ مارنے کی بحث نہیں کر رہا کیا اس کو قانون ہاتھ میں لینا چاہیے تھا نہیں لینا چاہیے تھا اس کا قول فیل ٹھیک تھا یا غلط تھا وہ ایک الگ بھی بیٹ ہے بٹ میں جو بات کر رہا ہوں اگر اللہ مارنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت بچانی سکتی اللہ نے نمرود کو کیسے مارا ایک مچھر سے نا اور اس نے اپنے گھر کے اندر سارے ململ کے پردے لگوا دیئے تھے ریشم کے پردے لگوا دیئے تھے اللہ نے وہ جو پھل اس کے کھانے کے لیے رکھا تھا اللہ نے اس پھل کے اندر سے مچھر کو پیدا کرتا مار دیئے بچ جاتا شداد بچہ حامان بچہ فیرون بچہ نمرود بچہ قارون بچہ جس کے خزانے کی چابییں چالیس چالیس رہوٹ اٹھاتے ہیں بچے کون سفر کون سے بڑا سا بڑا آدمی جو کہے بچہ اللہ تھا اللہ ہے اللہ رہے گا جب وہ اللہ اتنا طاقتور ہے نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ سمندر کے اندر سمندر کے اندر مچھلی کا بچہ کتنا سوڑ ہے نظر عام آنکھ سے نہیں مچھلی کا انڈا بھی نظر نہیں آتا اب وہ انڈا الائیو ہے یا ڈیڈ ہے وہ زندہ ہے یا مردہ انڈ ہے فرٹائل ہے یا انفرٹائل ہے اللہ رب الحزت کو اس کا بھی پتا ہوتا ہے کہ انڈا فرٹائل ہے انفرٹائل ہے اس انڈے کی حرکت اور مومنٹ بھی اللہ دیکھو سمندر کی تہہ کے اندر تو بھی ایسے اللہ سے مقابلہ ہو سکتے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کو یہ پتا چلے کہ جو آپ کا ایچ او ڈی ہے ٹھیک ہے یا آپ کا جو سبجیک کا پروفیسر ہے وہ آپ اس کی تعریف کرو وہ بڑا چوڑا ہو جاتے ہیں اور آپ کے گریڈز وغیرہ یہ ہو جائیں گے اور اس کے بس میں آپ اپنے سینئیس کو کتنا بم کریں اس کی تعریفوں کے پل باندھو گے چاہوں نہ چاہوں کرو گے کہ نہیں کرو گے اس کی خوشنودی کے لیے ٹھیک ہے دنیاوی مفاد لینے کے لیے ہم لوگوں کی خوش آمد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کرتے ہیں نا تو پھر جس کی خوش آمد آپ کی عبادت ہو جس کے سامنے آجزی آپ اس کے سامنے بے بس ہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ اس کی طاقت کا مقابلہ کریں نہیں سکتے آپ یا میں ہم کیا ہیں قوم آدھ نے کر لیا قوم سمود نے کر لیا زمانے کا دسور ہے وفا کے بدلے وفا ہوا کرتے ہیں وفا کے بدلے جفا نہیں ہوتی آپ نے ایسی خوبصورت شکل و صورت اللہ کو آپ نے پرچا بنا کر دیا تھا کوئی سیمپل بنا کر دیا تھا کہ اللہ اس طرح بنانا آپ اپنا محاسبہ کریں اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت بنائے اللہ نے آپ کو کتنا بے عیب بنائے اللہ نے آپ کو کتنوں سے اچھا رکھا ہوا ہے جو پرابلم یا مسئبت آپ پر آئی رہی ہے آپ کتنوں سے بہتر ہو جب آپ ان چیزوں کو انیلائز کرنا شروع کر دیں گے ان چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے جو کمیاک ہوتا ہی ہیں آپ کی زندگی میں وہ نکل جائے اوندہ در ہے اللہ کے ساتھ محبت وہ پڑھے نا کہ اللہ کی طرف ایک قدم جاؤ گے اللہ کی طرف دس قدم آئے گے اللہ کی طرف چل کر جاؤ گے اللہ دوڑ کر رہیں گے ہے اور قرآن کی آیت ہے نا لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں تو جھک جاؤ جھک جاؤ اٹھتے بیٹھتے چلتے کرتے آپ کے دل میں اللہ 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 استغفاء لا حول ولا قوات اللہ استغفاء اللہ تعالی ربی من قلی زمیون ایمان کامل یا تو اللہ کا مقابلہ کرنا سیکھ لو نوز بھی اگر اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر سوڑنٹا کر چھو کنسیڈ کر چھو ہر چیز خوشی غمی دکھ سکھ کس کی طرف سے ہے اللہ بھی ازنید ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ باکہ ہم سب کو عمل کی قطیقی سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے